مجلوم بھی ہوں گے وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے بہرحال یہ نوٹ کر لیں کہ لام کلمے کی زمہ جو ہے انسیوں کی یہ پکی نہیں ہے یہ وجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے اب رام اسرہ این کلمے کا ماضی کے کتنے وزن تھے تو مزارک کیوں پیچھے رہے اس کے بھی تین وزن ہوتے ہیں یعنی این کلمے جب ہم ویکیبلری یاد کریں گے جیسے ماضی میں ویکیبلری یاد کرتے وقت ہم این کلمے کی زبر زیر پیش کو ذہن میں نوٹ کر کے یاد کرتے تھے اسی طرح سے مزارک کی این کلمے کی حرکت ذہن میں رکھ کے لفظ یاد کریں گے کہ وہ لفظ یف علو کے وزن پر آتا ہے کہ یف علو کے وزن پر آتا ہے کہ یف علو کے وزن پر آتا ہے اس لئے این کلمے کی تین ورکتیں آتا اب یہ گردان تو آپ نے یاد کرانی ہے اپنے کلم کو اور کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو اب احساس تین گردان ہے تو گزر جھیل چکے ناف لوگ دو ضمیر کی اور ایک ماضی کی کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی البتہ مزارک متعلق ایک دو باتیں اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ مزارے میں حال اور مستقبل دونوں معنی ہوتے ہیں تو یف علو کے معنی کیا ہوں گے وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا اسی طرح ضمیر کے حساب سے ترجمہ کرتے چلے جائیں گے کرتا ہے یا کرے گا آنی تو سیغر کے حساب سے ترجمہ ہوتا چلے جائے گا اب سوال یہ ہے کہ جملے میں تو ہم یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ کرتا ہے یا کرے گا جملے میں تو ہمیں خیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ترجمہ کریں کرتا ہے کریں یا کرتا ہے کرے گا کریں تو عام طور پر تو ریفرنس ٹو کانٹیکس سے پتا لگ جاتا ہے کہ یہاں پر کیا ترجمہ ہونا چاہیے حال میں ہونا چاہیے یا مستقبل میں ہونا چاہیے لیکن بعض اوقات عربی میں معنی کو مستقبل میں فکس کرنے کے لیے مزارے سے پہلے سین لگا دیتے ہیں یعنی یا فالو کہ تم معنی ہیں وہ کرتا ہے یا کرے گا اور اگر ہم کہیں یا فالو اب اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کرتا ہے اب ہمیں اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا وہ کرے گا ایک تو مستقبل میں معنی فکس کرنے کا یہ طریقہ ہے اور دوسرا ایک طریقہ اور بھی ہیں وہ آگے چلیں گے ایک اور یہاں سمجھ لیں ایک لفظ ہے سعو فا اس کے معنی ہے انقریب اب جب ہم کہیں سعو فا یا فالو تو ترجمہ کر کے دیکھیں حال میں انقریب وہ کرتا ہے کوئی سنج بنتا ہے آٹومیٹیکلی سعو فا کے لفظ کے استعمال کی وجہ سے مفہوم جو ہے وہ فکس ہو جاتا ہے مستقبل میں انقریب وہ کرے گا لیکن یہ نوٹ کر لیں سعیف علو کے معنی ہے وہ کرے گا اور سعو فا یا فالو کے معنی ہے انقریب وہ کرے گا سعیف علو میں ہم انقریب نہیں لگیں سعیف علو صرف حال سے حال سے ہٹانے کے لیے ہے وہ کرے گا سعو فا لگانے سے پھر انقریب کا ترجمہ آتا ہے چھا جی ماضی میں تو جہاں ہمیں نفی کے معنی پیدا کرنے ہوتے تھے تو ہم ماں لگا دیتے تھے ماں کتب نہ ہم نے نہیں لکھا لیکن مزارے میں نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے زیادہ استعمال جو ہے وہ لا ہے کبھی کبھی ماں بھی استعمال ہو جاتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں زیادہ استعمال مجیریٹی آف دا کیسز میں لا استعمال ہوتا ہے مزارے میں اور جس طرح ماضی مجھول کا ایک وزن تھا اسی طرح مزارے مجھول کا بھی ایک ہی وزن ہے یفعال سوری ماضی میں معروف و مجھول کی پہچانہ ہم نے کیا پکڑی تھی فاک علمے کی ماضی میں فاک علمہ ہم چیک کرتے تھے کہ اس پہ فتحہ ہے یا زمہ ہے اور ایڈیشنلی پھر ہم این کلمے کی کسرہ چیک کر لیتے تھے مزارے میں ہم کیا چیک کریں گے علامت مزارے کی حرکت یہ مزارے معروف کی گرزان لکھی ہوئی ہے نا ہر علامت مزارے پر فتحہ لگی ہوئی ہے جب علامت مزارے پر زمہ آ جائے تو یہاں سے ہم پکڑیں گے کہ یہ مجھول ہو گیا اور مزارے معروف میں این کلمے پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں ابھی ہم نے دیکھا لیکن مزارے مجھول میں این کلمے پر صرف فتحہ آئے گی اور مانے کیا ہو جائیں گے وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ینسرو وہ مدد کرتا ہے ینسرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی اس طرح مجھول کا ایسنس پیدا ہوتا ہے چلے جی اب ہم مشکیں کر لیں تو پھر یہ سب چیزیں انشاءاللہ پکی ہو جائیں گے اچھا جی عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یہ کتابیں آپ یہاں بند کر دیں مانا بات سمجھ میں نہیں آئے گی ماضی کے کتنے وزن پڑے آپ نے فعلہ 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 اور مزارے کے کتنے پڑے مانا بات سمجھ میں آئے گی یا فعلو یا فعلو یا فعلو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اوزان کا آپس میں کوئی ربط ہے کوئی سسٹم ہے یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ جس فیل کا ماضی فعالہ کے وزن پر آئے ان سب کا مظاہرے بھی یا فعالوں کے وزن پر آجائے اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمارا کام تو بہت آسان ہو جاتا اور کام آسان ہونے کا مطلب یہ کہ سواب میں کمی ہو جاتی نمبر تو پھر وہ اتنی ہی آتے جتنے آنے نمبر میں کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ یہ کہ سواب کم ہو جاتا اس لئے سواب بڑھانے کے لئے ہم انتظام یہ کیا کہ سسٹم کوئی نہیں ہے یہ یاد کرنا پڑتا ہے کہ کس فیل کا ماضی کس وزن پر آتا ہے اور اس کا مزارک کس وزن پر آتا ہے یاد کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے نکال لیا ہے بہت آسان ہے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو لیکن انہوں نے ایک آسانی اور پیدا کی ہمارے لئے کہ جب انہوں نے اس سارے افعال میں اپنا مایکروسکوپ لگایا اور چھان پھٹک کی تو انہوں نے نوٹ یہ کیا کہ جتنے افعال ماضی کے فعولہ کے وزن پر آتے ہیں ان سب کا مزارے یافعالوں کے وزن پر آتا ہے نو ایکسپشن تو ایک آسانی تو ہو گئی نا کہ جو ہم چاہتے تھے وہ کم از کم ایک گروپ میں ہم کو مل گیا کہ جتنے افعال کا ماضی بھی فعولہ کے وزن پر آئے گا اس کا مزارے لازمن یافعالوں کے وزن پر آئے گا اور اس قیدے کا کوئی استثناء نہیں ہے پھر جب انہوں نے اس دوسرے گروپ پر غور کیا فائلہ یا فائلہ کے گروپ پر یا یوں کہہ لیں کہ فائلہ کے گروپ پر جب غور کیا تو انہوں نے نوٹ کیا کہ اس میں 99% الفاظ جو ہیں وہ یفعالوں کے وزن پر آئے گا اور یہ 1% بھی میں احتیاطا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ عربی عدب کا پتہ نہیں ہے اس میں شاید 1% الفاظ آ جائیں جو اس وزن پر نہیں آتے فائلہ یا فعالوں کے وزن پر لیکن جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے میں نے ایکزیکٹ گنتی تو نہیں کی ہے لیکن یہ مجھے بڑا کلیر اندازہ ہے کہ وہ جو ایکسپشن ہے وہ ڈبل فیگر میں نہیں پہنچتا بمشکل سات آٹھ حد نو الفاظ ایسے ملیں گے پران مجید میں جو فائلہ یا فعالوں کے وزن پر آتے ہیں اور اس گروپ میں فائلہ یا فعالوں استعمال نہیں ہوتا اس لئے میں کروں 99% الفاظ جو ہیں وہ یہاں آ جاتے ہیں فائلہ یا فعالوں میں اور کوئی آدمی اگر قرآن مجید کو اپزرپ کر کے وہ چھ سات الفاظ یاد کر لے جو فائلہ یا فائلوں کے وزن پر آتے ہیں تو پھر یہ پورا گروپ جو ہے یہ فائلہ یا فعلوں میں چلا جاتا ہے البتہ یہ جو گروپ ہے فعالہ والا اس میں تینوں لفظ گروپ استعمال ہوتے ہیں فعالہ یا فعلوں بھی استعمال ہوگا فعالہ یا فعلوں بھی استعمال ہوگا اور فعالہ یا فعلوں بھی استعمال ہوگا تو اصل میں جو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہاں ہے بس اس میں فائلہ کے گروپ میں وہ اگر چھ سات الفاظ قرآن مجید کے یاد ہو جائیں تو یہ پورا کا پورا گروپ جو ہے یہ فائلہ یا فعلوں میں چلا جاتا ہے اور یہ گروپ تو ہی یہ پکا جس کا بھی ماضی فعلہ ہو لازم ان اس کا مزارے یا فعلو آئے گا اب یہ گروپ ہے یاد کرنے والا اصل میں یاد کس طرح کرنا ہے اس کی ترکیب جو ہمارے علماء کرام نے بتائی ہے وہ بہت آسان ہے ابھی تک ہم کس طرح یاد کرتے تھے کہ فرحہ مانے خوش ہونا کتبہ مانے لکھنا یہی یاد کر رہے تھے نا اب بس اس طرح یاد کرنا ہے کہ فرحہ یفرحو مانے خوش ہونا کتبہ یکتبو مانے لکھنا قدیمہ یقدمو مانے آنا حسنہ یحسنو مانے خوبصورت ہونا یعنی ماضی اور مزارے دونوں بول کے پھر مانے بولے جائیں تو آدمی کو یاد ہو جاتا ہے کہ ماضی کس وزن پہ ہے اور مزارے کس وزن پہ اور یہ یاد کرنے والا مسئلہ بہرحال ہر زبان میں ہوتا ہے انگریزی میں جو تین ٹینسز ہیں پہلا ٹینس ہے اور پھر پاس ٹینس ہے اور پھر پاس پارٹیسپل ہے ان کا بھی آپ کوئی قیدہ نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے یعنی یہ جو تھوڑا بہت سسٹم ہمیں یہاں مل گیا ہے وہ وہاں یہ بھی نہیں ہے وہاں تو ہر فیل کا پاسٹ اور پارٹیسپل بول کے یاد کرنا تا ہے گو ونٹ گون ہے کوئی رب آپس میں یاد کرنا پڑتا ہے کہ گو کا پاس ٹینس ونٹ ہے اور پاس پارٹیسپل گون ہے تو ہمیں تو صرف ایک گروپ یاد کرنا ہے دو گروپ تو جسے کہتے ہیں پنجابی میں وٹھتے پہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں دوسری بات یہ نوٹ کر لیں کہ جو ہم نے یاد کیے ہیں ان کا بھول جانا کوئی عیب نہیں ہے جس طرح سے انگریزی الفاظ کے اسپیلنگ ہم یاد کرتے ہیں اور پھر وہ اسپیلنگ بھول جاتے ہیں بھول جانا کوئی عیب نہیں ہے البتہ غلط اسپیلنگ لکھنا عیب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر لکھتے وقت آپ کو کسی لفظ میں شک پڑ جائے کہ آئی ای ہے یا ای آئی ہے اور ریلیو میں وی کے بعد ای آئے گا کہ نہیں آئے گا شک پڑ جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ڈکشنری دیکھتے ہیں تو بھول گئے یہ کوئی عیب نہیں ہے ہاں اگر شک پڑ گیا اور بھول گئے اور ڈکشنری کنسلٹ کیے بغیر غلط اسپیلنگ لکھ دی یہ عیب ہے بالکل اسی طرح سے یہ جب ہم افعال یاد کرتے ہیں فرحہ یفرہو معنی خوش ہونا اب یہ تو یاد ہے کہ خوش ہونا معنی ہے لیکن یہ بھول گئے کہ فرحہ یفرہو آئے گا کہ یفرہو آئے گا کتبہ معنی لکھنا تو یاد ہے لیکن یہ بھول گئے کہ کتبہ یکتبو آئے گا کہ کتبہ یکتبو آئے گا یا کتبہ یکتبو آئے گا تو اس صورت میں پھر ڈکشنری کنسلڈ کر لیں لکھیں صحیح اور ابھی تو تھوڑے سے الفاظ ہوں گے انشاءاللہ ایسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ تو میں آئندہ کے لیے بتا رہا ہوں اللہ کرے کہ آپ لوگ اس مرلے تک پہنچیں کہ زیادہ زیادہ لکھنے کا موقع ملے اور پھر بھولیں آپ اور پھر ڈکشنری کنسلڈ کریں تو اب آپ اس سٹیج پہ آگئے ہیں کہ ہر بھی ڈکشنری کنسلڈ کرنا بھی آپ کو آ گیا ہے صرف آپ کو پتہ نہیں ہے دیکھیں یہ ایک لفظ ہے آپ بتا سکتے ہیں اس کا مادہ کیا ہے مادہ پہچان لیا نا آپ اب اگر انگریزی ڈکشنری کی طرح آپ نے حروف تحجی میں پہلا حرف تا ہے تا کی پتی میں اس لفظ اگر آپ تلاش کریں گے تو یہ لفظ وہاں نہیں ملے گا عربی ڈکشنری میں حروف تحجی کی ترتیب تو ہے لیکن وہ ترتیب مادوں کی ہے لیکن تا تو علامت مزارہ ہے مزارہ ہے مادہ آین میم لام ہے اونہ سیغہ کی علامت ہے مادہ آین میم لام ہے تو آین میم لام میں آپ دیکھیں گے تو یہ لفظ وہاں آپ کو ملے گا مادے میں آین میم لام میں اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آین میم لام کا مادہ جو ہے اس کا ماضی کس طرح آتا ہے مزارے کس طرح آتا ہے یہ ڈکشنری میں کس طرح لکھا جائے اس کے لئے ہمارے علماء کرام نے یہ گروپنگ کر دی تھے کہ نوٹ کریں کہ پریکٹیکلی چھے گروپ بنے ہیں فعالہ کے تین گروپ بنے فعالہ یفعلو فعالہ یفعلو اور فعالہ یفعلو تین یہ ہو گئے اور دو گروپ یہ بنے فعالہ یفعلو اور فعالہ یفعلو پانچ ہو گئے اور چھٹا یہ فعالہ یفعلو ہمارے علماء کرام نے یہ کیا کہ ہر گروپ کے ایک لفظ کو یا ایک فعل کو کہلیں اس گروپ کا نمائندہ مقرر کر دیا مثال کے طور پر فعالہ یفعلو کے وزن پر بہت سارے افعالہ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک فعل ہے جسے کہتے ہیں فتحہ یفتحو معنی کھولنا فتحہ یفتحو کو انہوں نے اس گروپ کا نمائندہ بنا دیا اور اس گروپ کا نام رکھ دیا انہیں نے باب فتحہ اور اس کا ابریوییشن فا فعالہ یفعلو اس میں بہت سارے افعال استعمال ہوتے ہیں لیکن ایک فعل زارابہ یغریبو معنی مارنا اس کو انہوں نے اس گروپ کا نمائندہ بنا دیا اور اس کا ابریوییشن زور اسی طرح فعالہ یفعلو اس میں بھی بے شمار الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سے ایک لفظ انہوں نے لے لیا نصرہ ینصرہ اور اس کو اس گروپ کا نمائندہ بنا دیا اور اس کا ابریوییشن نو میں یہ گروپ ہوتے ہیں نصرہ ماضی اور مزارے یہی تو بتا نا اب یاد کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ماضی اور مزارے دونوں بولے جائیں اور مانے یاد کیے جائیں تو وہ این کلمے کی حرکت خود بخود ہوجائے گی کہ ماضی میں کیا ہے اور مزارے میں کیا ہے اس میں بھی بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور اس میں ایک لفظ انہوں نے لے لیا سمیہ یسمو اور اس کو اس کا نمائندہ بنا دیا اس کا ابریویشن سین اور یہ جو بھی تھوڑے بہت الفاظ ہیں اس میں ایک لفظ انہوں نے لے لیا حسیبہ یحسیبو گمان کرنا اور اس کو اس کا نمائندہ بنا دیا اس کا ابریویشن ہا اور اس گروپ میں ایک لفظ لے لیا کرو ما یا کرو مو مانے بزرگ ہونا اور اس کو اس کا نمائندہ بنا دیا اس کا ابریویشن کاف یہ علامات مقرر کر دی انہوں نے اب ڈکشنری پہ آنے سے پہلے ایک بات ذرا سمجھ لیں نوٹ کر لیں یہ جو ہے حسیبہ یحسیبو قرآن مجید میں وہ یوں استعمال ہوا ہے حسیبہ یحسیبو ہو سکتا ہے عربی عدب میں وہ زیادہ استعمال ہوتا ہو اس طرح سے حسیبہ یحسیبو اس لئے انہوں نے اس کو نمائندہ بنایا لیکن یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں سین پر زبر آتی ہے تو وہ قرآن مجید پڑھیں تو پھر تو اس میں کنفیوز نہ ہوں یہ قرآن مجید کا ایکسپشن ہے یوں کہ باب وہی ہے حسیبہ یحسیبو اب ڈکشنری میں جو انڈیکیشنز دی جاتی تھیں جو بہت پرانی ڈکشنرییاں ہوتی تھیں اب وہ تو پتہ نہیں وہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں اس میں مادہ دیتے تھے اور آگے نون بنا دیتے تھے اور پڑھنے والا سمجھ جاتا تھا کیا سمجھتا تھا بھلا کتب یکتب یہ بھی آپ انہیں پڑھا نہیں ہے لفظ سین حمزہ لام مادہ دے دیا اور آگے فا بنا دیا اور پڑھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ سآلہ یس علوہ علازل قیاس اس کے بعد جو ڈکشنیاں بنی ہیں اس میں مادے کے بجائے ماضی دیتے ہیں اس طرح سے اور آگے نون بنا ہوتا ہے ماضی آپ کو یہاں سے پتہ لگ گیا اور یہ پتہ لگ گیا کہ مزارے میں یہ یک توبو استعمال ہوگا اسی طرح سے ماضی دے دیں گے سآلہ اور آگے فا بنا ہوگا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ سآلہ یس علوہ اور اب کچھ لیٹس ڈکشنیڈیاں آ رہی ہیں جس میں یہ باپ کے ایبریویشن لکھنے کے بجائے وہ یہ کر دیتے ہیں اس کا مطلب سنجھ میں آگیا آپ کے کہ ماضی میں تو این کلمے کی حرکت لکھی ہوئی ہے یہ حرکت جو ہے یہ مزارے کے انکل میں کی ہے تو چاہے کوئی سی بھی ڈکشنری ہاتھ لگے ڈکشنری میں سے آپ اس کے مفہوم سمجھ سکتے ہیں ویسے ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ درمیانہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ابواب کے نام بھی یاد ہو جائیں اس لئے ہم ماضی لکھ کے اور پھر باپ کا ایبریویشن دیا ہے کتاب میں یہ جو کتاب آپ کے ٹیش بک ہے جس میں آپ آگے چل کے پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ طریقہ ملے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو عام عربی ڈکشنری ہیں جس ہم کہتے ہیں عربی ٹو اردو اس میں زیادہ تر یہی سسٹم ابھی رائج ہے وہ لیٹس سسٹم ابھی عربی ٹو اردو کی ڈکشنری میں بہت کم آیا ہے اس لئے بھی کتاب میں ہم نے اسی سسٹم کو اپنایا ہے ایک دو باتیں اور اگر وہ ضروری نہیں ہے لیکن جائن میں پڑھی رہے تو اچھا ہے کہ یہ جو باپ سمیہ ہے فرحہ یفرہ اس میں زیادہ تر ٹوٹل نہیں میجارٹی آف دا کیسز میں آپ کو ایسے افعال ملیں گے یا ایسی صفت ملے گی جو عارضی نویت کی ہوتی ہے کسی کو لے لیں فرحہ خوش ہونا کوئی بندہ ہمیشہ تو خوش نہیں رہتا تھوڑی دیر کے لیے بھی خوش ہو جائے تو بڑا نصیب ہے والا سمیہ خود یہ لفظ جو ہے سمیہ سننا یہ عارضی نویت کی چیز ہے ابھی سنا ہے ابھی دماغ کئی اور چلا گیا ہے قاری صاحب کے رات کر رہے ہیں دو چار آیتیں غور سے سنی اور اس کے بعد حساب کتاب میں ذہن لگ گیا آپ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں تو یہ سمیہ جو ہے یہ بھی عارضی صفت ہے اور جو باپ کروما ہے اس میں جو صفت آتی ہیں وہ پرمننٹ جسے کہتے ہیں پرپیچول ہوتی ہیں بزرگ ہونا عام طور پر کسی کو بزرگی نصیب ہو جائے تو پھر وہ بزرگی رہتا ہے ایکسپشنز بہرحال ہوتے ہیں ہمارے غلام احمد قادیانی صاحب بھی تھے لیکن وہ استثناء میں چلے جائیں گے عام طور پر حسنا یحسنو خوبصورت ہونا یہ پرمننٹ صفت ہے اللہ یہ کہ کوئی حدثہ ہو جائے خدا نخصتہ کوئی ایسی بات ہو جائے بہا شجع یشجو جو یشجو بہادر ہونا بہادری ایک پرمننٹ صفت ہے اور کتاب میں با فتحہ کی ایک کالٹی لکھی ہوئی ہے کہ اس میں حروف حلقی آتے ہیں حروف حلقی سمجھنے پہلے یہ کیا ہوتے ہیں حمزہ حا عین حا اور غین خا یہ چھے حروف ہیں جن کو حروف حلقی کہتے ہیں حروف حلقی کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھے کے چھے حروف ادا کرتے وقت جو آواز نکلتی ہے وہ حلق سے نکلتی ہے مطلب میں کہتا ہوں نا کہ ہمیں اپنے ارمائے کرام کو سلام کرنا پڑتا ہے عربی کے جتنے بھی حروف تحجی ہیں ہر لفظ کو ادا کرتے وقت مو کے اندر کا کون سا حصہ استعمال ہوتا ہے زبان کہاں جا کے لگتی ہے تب صحیح وہ لفظ تلفز میں آتا ہے یہ ریسرچ بھی وہ کر کے اور لکھ کے چھوڑ گئے ہیں ہمارے لئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ چھے حروف ایسے ہیں جن کو ادا کرتے وقت آواز حلق سے نکالنی ہوتی ہے نمبر ون اور ان کے بارک بھی نہیں دیکھیں یہ جو ڈیویجن ہے یہ کیا ہے یہ حروف حروف تحجی کی ترتیب میں بھی لکھے جا سکتے تھے کہ یہ چھے حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں لیکن یہ ترتیب یہ ہے کہ حلق کو انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا سب سے نچلا حصہ جو ہے یہ یہاں سے یہ دو لفظ نکلتے ہیں حمزہ ہا اگر کسی کو موسیقی سے دلچسپی ہے تو یہ دو حروف کا مخرج جو ہے وہ خرج جسے کہتے ہیں خرج سے نکلتے ہیں یہ دو لفظ حلق کا سب سے نچلا حصہ اور یہ دو لفظ جو ہیں این اور ہا یہ حلق کے درمیانی حصے سے نکلتے ہیں اور یہ دو لفظ جو ہیں غین اور خا یہ حلق کے بالکل اوپر کے حصے جہاں کووہ آکے لگتا ہے کووہ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو وہ جو تھوڑا سا ایک لٹکا ہوا ہے کووہ ہی کہتے ہیں وہاں سے آکے نکلتا ہے اس حساب سے انہوں نے تقسیم کر دیا ہے یہ چھے حروف حلقی ہیں اور باب فتحہ میں حروف حلقی ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا کنورس درست نہیں ہے یہ بات حاصل میں اتنی لمبی تفصیل میں نہیں اسی لئے باندھی یہ نوٹ کر لیں کنورس درست ہونے کا کیا مطلب نہ درست ہونے کے کیا مطلب کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں بھی حرف حلقی آ جائے وہ لازم باب فتحہ ہوگا جیسے حرف حلقی ہے یہ باب سمیہ آئے لائے با یلعبو کھیلنا آرزی فعل ہے ہر وقت آدمی نہیں کھیلتا رہتا کنورس درست نہیں ہے لیکن باب فتحہ میں جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں لازمان حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے چند الفاظ ہیں جو اس سے مستثمہ ہیں این کلمہ کے جگہ تھے یا فا یا لام این این کلمہ کے لفظ کہیں گے این کلمہ کے جگہ پر آئے ہیں یہاں پہ تو لعبہ میں تو فا این لام اور باتفاق سے یہ این کلمہ اینی کلمہ لیکن ہر لعوز میں تو یہ نہیں ہوگا فا پہ بھی آسکتا بہرحال اب ہم تھوڑی سی مسک کریں تاکہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس کی پریکٹس ہو جائے اچھا جیے اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاصل میں تو ہم نے پڑھنا ہے ماضی کی اقسام لیکن ماضی کی اقسام پڑھنے کے لئے کچھ الفاظ کا پہلے پڑھنا ضروری ہے اور وہ لفظ ہے کانا اس کے معنی ہے وہ تھا یہ ماضی ہے اور اس کا مظہر یکونو وہ ہو جائے گا ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یکونو ویسے مزارے تو ہے ٹیکنیکل ہی اگر ترجمہ کیا جائے تو دونوں بنے گا وہ ہو جاتا ہے یا وہ ہو جائے گا لیکن استعمال اس کا عام طور پر مستقبل کے ہی لئے ہوتا ہے اور اس کی گردان ہوتی ہے فیل کی طرح سے البتہ کچھ سیغے ہیں جن کو ہم کہہ لیں کہ خلاف قائدہ آتے ہیں خلاف قائدہ تو کہنا درست نہیں ہے اس لئے کہ اس کا بھی قائدہ ہے وہ قائدہ چونکہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے جب تعلیلات پڑھیں گے تو اس لئے فیلہ علم انس کو خلاف قائدہ کہہ رہے ہیں تو وہ مقامات ذہن میں نوٹ کر لیں ویسے تو گردان لکھی ہوئی ہے کتاب میں جہاں پر آپ کو خاص طور سے چینج کو نوٹ کرنا ہے یاد کرنے کے لئے یہ تو ٹھیک ہے نا قائدہ کے ساتھ سے چل رہی ہے کانا کانا کانو کانت کانتا کن اس کو نوٹ کرنا ہے کتنے چینجز آئے جہاں تھے کیا چیز ہاں کن کتنے چینجز آئے ایک تو چینجی آئے جہاں تھے دیکھیں کاف پر مستقل زبر چلی آ رہی تھی کانا کانا کانو کانت کانتا زمہ آگئی نمبر ون اور نمبر ٹو یہ کہ علف گر گیا یہ دو چینجز اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سیغہ جو ہے جہاں لام کلمہ مجزوم ہوتا ہے وہ پھر آگے تک چلتا ہے تو یہ سارا پھر آگے ایسے ہی چلے گا کننا سے کریں کرتا کیا بنے گا کنت کنتم کنتم کنتی کنتم کنتم کنتو کننا مقام آگے پھر اسی حساب سے چلے گی تو ماضی کی گردان میں یہ مقام نوٹ کرنا ہے آپ نے جہاں سے یہ چینج آتا ہے کاف پر زمہ آتی ہے اور علف گرتا ہے اور اسی اسٹائل سے پھر باقی آگے کی گردان ہوگی تو ماضی کی گردان یاد کرتے وقت اس مقام کو نوٹ کریں مزارے کی گردان میں زیادہ پرویلم نہیں ہے وہ بھی اپنے حساب سے چلتی ہے یکونو آگے کیا ہوگا یکونانی اور یکونون یہاں پہ کیا ہوگا تکونو تکونانی اب یہاں پہ چینج آئے گا یکون اسی طرح سے مخاطب میں یہ تکونو تکونانی تکونون تکونین تکونانی تکون بس مزارے میں یہ دو مقامات ہیں جو نوٹ کرنے ہیں اور متقلم وی ہوگا اکونو نکون مزارے میں بس یہ دو مقامات ہیں جہاں خاص طور سے یاد کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہاں پہ کیا لفظ آرہا ہے جمع مونس کے دونوں سیغے اور ماضی میں جمع مونس کے سیغے پہ جو چینج آئے گا وہ پھر آخر تک چلے گا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یکونو جو ہے یہ عام طور پر مستقبل کے ہی معنی دیتا ہے جیسے ہم کہیں حامد کھڑا تھا تو اب یہاں پر کانہ استعمال ہوگا اس لئے کہ ماضی ہے حامد کھڑا ہوگا اب یکونو استعمال ہوگا اگر حال میں کہنا ہو حامد کھڑا ہے اب کیا ہوگا یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں نا جملے اسمیاں حال ہوگیا اس لئے یکونو جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ مستقبل کے لئے استعمال ہوتا ہے اور حال کا مفہوم ادا کرنے کے لئے زیادہ تر جملے اسمیاں استعمال کیا جاتا ہے ماضی کا مفہوم استعمال کرنے کے لئے کانہ کا ماضی استعمال ہوتا ہے اس کے قواعدیں جو ابھی ہم پڑھیں گے تو پھر یہ چیز آپ کو زیادہ کلیر ہو جائے گی لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ کانہ ماضی یکونو مستقبل حال کے لئے جملے اسمیاں اور آپ کو یاد ہے جب ہم جملے اسمیاں میں نفی کے معنی پیدا کر رہے تھے تو دو الفاظ لائے تھے ہم ماں اور لحسا اور لحسا کے استعمال پر ہم نے پابندی آیت کی ہوئی تھے اب وہ پابندی ختم ہو جائے گی اس لئے کہ آپ لحسا کی گردان کر سکتے ہیں لحسا کی گردان یاد کرنے میں بھی وہی چیز ہے جو کانہ کی ماضی کی گردان یاد کرنے میں ہے ہاں جی چلیں لائسا سے آگے لائسا لائسو لائسط لائسطا اب یہاں آکے چینج آئے گا لسن کیا چینج آئے گا یا گر گیا ہے لسنا یا گر گیا ہے صرف اور پھر آگے اسی طرح چلے گا لسطا لسطما لسطم لسطی لسطما لسطن لسط لسنا آگے گردان پھر اسی وزن پر چلے گی لائسا کا لفظ جو ہے یہ ایک لحاظ سے بڑا عجیب لائسا کے معنی کیا ہیں اب آپ وہ نہیں ہے جیسے کانا کے معنی ہم نے کی ہے وہ تھا لائسا کے معنی ہے وہ نہیں ہے تو اس لحاظ سے لائسا کا لفظ بڑا عجیب ہے کہ اس کی پوری گردان ماضی کی چلتی ہے اور معنی یہ دیتا ہے نفی کے ساتھ حال وہ نہیں ہے وہ دونوں نہیں ہیں وہ سب نہیں ہیں وہ ایک عورت نہیں ہیں وہ دونوں عورتیں نہیں ہیں وہ سب عورتیں نہیں ہیں نہیں ہے حال میں چلے گے معنی گردان چلے گی ماضی کی اور اس کی مزارہ لائسا کا مزارہ استعمالی نہیں ہوتا جب لائسا کا مزارہ نہیں استعمال ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کی گردان بھی استعمال نہیں ہوں اب کانہ کے استعمال کے متعلق لحیسہ کا استعمال تو آپ کو آتا ہے نا کیا ہے لحیسہ کے استعمال یا یوں کہہ لیں کہ لحیسہ کا عمل کیا ہے خبر کو نصف دیتا ہے کانہ کا بھی وہی عمل ہے کہ وہ بھی عامل ہے اور خبر کو نصف دیتا ہے کیا مانے ہوئے ہیں ہامید کھڑا تھا ہامید کھڑا تھا آپ کیا مانے ہوگے ہیں ہامید کھڑا نہیں ہے اب کیا مانے ہوگے ہیں ہامید کھڑا ہوگا اور اگر ہم کہیں ہامید قائم تو کیا مانے ہوں گے ہامید کھڑا ہے یہاں تک بات سنجھ میں آگئی اچھا ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے نہیں کہ لئیسہ ہامیدن لیکن کانہ میں ہم یہ نہیں کر سکتے کانہ کی خبر میں با نہیں لگے گا صرف لئیسہ کی خبر میں با لگ کے خبر جر میں آتی ہے مانے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتے لیکن کانہ کی خبر میں با نہیں لگتا اس کی خبر جو ہے وہ ہمیشہ نصب میں ہی آتی ہے اچھا جی اب آگے بڑھنے سے پہلے جو لوگ مرفوعات اور منصوبات کی فہرست مرتب کر رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ ان کی فہرست میں کوئی اضافہ ہوا منصوبات میں اضافہ ہو گیا کیا منصوبات میں ایک آئٹم بڑھ جائے گا سب کاغذ قلم کھولنے کی نہیں ہو رہی اس کو بھی کبھی استعمال کر لیا کریں عرب لوگ تو لکھنا معیوب سمجھتے تھے اچھا جی تو منصوبات کی فہرست میں اب ایک اضافہ ہو جائے گا کہ کانہ کی خبر نصب میں ہوتی کانہ جو ہے وہ خبر کو نصب دینے والا عامل ہے اب آخری بات یہ کہ کانہ اور لیسہ کی گردان دیکھ لیا آپ نے یاد کرنا اب آپ کا کام ہے لیکن گردان آنے کا مطلب کہ ان کا استعمال جو ہے وہ فیل کی طرح ہوگا فیل کی طرح ہونے کا کیا مطلب ہے کہ فیل کے جو قوائد ہیں وہ استعمال ہوں گے البتہ یہ ہے کہ یہ حامدن جو ہے یہ کانہ کا فائل نہیں کہلائے گا کانہ کا اسم ہی کہلائے گا یہ کانہ کی خبر کہلائے گی لیسہ حامدن یہ حامدن جو ہے یہ لیسہ کا فائل نہیں کہلائے گا لیسہ کا اسم کہلائے گا اور قائمًا اس کی خبر کہلائے گی لیکن اس بحث کو چھوڑ دیں یہ نوٹ کر لیں جملہ فیل نہیں کہلاتا ہے جملہ اسمیہ ہی کہلاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کانا فیل ہے چونکہ کانا کی گردان استعمال ہوتی ہے اس لئے اس پہ اصل میں یوں کہلیں کہ ان کو افعال ناقصہ اسی لئے کہتا ہے ان کا اصل نام جو ہے وہ افعال ناقصہ ہے ناقص افعال ہیں یعنی پورے فیل بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ بلکل فیل نہ ہو جملے میں یہ فیل نہیں ہے یہ عامل ہے جیسے ما حامدن قائمن کہیں گے اس طرح سے کیونکہ حامدن اسم اور یہ اس کی خبر لیکن قواعد کے اطلاق میں فیل کے قواعد کا اطلاق ہوگا فیل کے قواعد یاد ہیں ٹیسٹ اپ بہت نزدیک آگے ہے کہ اگر اس میں ظاہر ہو تو پھر فیل واحد آئے گا اور اگر ضمیر میں ہو تو پھر فیل ضمیر کے مطابق آئے گا اس کو یوں سمجھیں آگر آمکہین وہ لوگ کھڑے تھے اب فائل کہاں ہیں ضمیر میں ہے وہ لوگ تو اس لیے سیغہ جو آئے گا وہ آئے گا اور قائے قائمونہ قائمونہ ہاں آئے گا کانو قائمینہ وہ لوگ کھڑے تھے لیکن اگر ہم کہیں کہ اساتزہ کھڑے تھے اب اس میں ظاہر آ گیا اب یہ سیغہ جو ہے یہ واحد آئے گا قائمونہ آگے بولیں قائمینہ خبر تو آئے گی جنس اور عدد میں اس کے مطابق لیکن حالت نصب میں المعلمونہ مذکر جمع ہے تو مذکر جمع خبر آئے گی قائمونہ پھر کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے وہ نصب میں جاہے گی قائمینہ یہ قیدہ یاد آگیا اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ کھڑے نہیں ہیں اب کیا ہوگا لئی سو اور خبر وی نصب قائمینہ اور ہم کہیں اسازہ کھڑے نہیں ہیں تو اب لئی سا واہد آئے گا لئی سا المعلمونہ قائمینہ اچھے یہ فعل کے قواعد میں اور کیا پڑا تھا دیکھیں میں آپ کو ریویجن کرا رہا ہوں اس لئے کہ امتحان اب نزدیک آگیا ہے دوسرا قائدہ کیا تھا فعل کا تین صورتے ہیں جس میں واحد مونس اور واحد مذکر دونوں جائز ہیں کون کون سی تین صورتے ہیں اس میں جمع اور آقل کی جمع مکسر اور نمبر تین مونس غیر حقیقی مونس غیر حقیقی وہی تین اصول یہاں بھی اپلائی ہوں گے لکھنے کیا روتے تو قرآن مجید آپ لوگ تلاوت تو کرتے ہیں لَيْسَتِ الْيَهُودُ وَنْنَسَارًا لَيْسَتْ واحد مونس آیا کیوں آیا یهود کہلے کہ اسم الجمع ہے یا آقل کی جمع مکسر نصارہ کہلے کہ اسم الجمع ہے یا آقل کی جمع مکسر اور اگر لَيْسَتَ تب بھی درست تھا قَانَتْ تَعْتِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ آیا کرتے تھے رسول رسول کی جمع رسول رسول ہم ان کے رسول بِالْبَيِّنَاتِ واضح نشانیوں کے ساتھ قَانَتْ واحد مونس آیا ہے کیوں اور تَعْتِ بھی واحد مونس ہے یہ تو ہم آگے چل کے تعلیلات والا مسئلہ ہے وہ آگے چل کے دیکھیں گے یہ بھی واحد مونس آیا کیوں رسول جو ہے یہ آقل کی جمع مکسر ہے اور اگر قَانَتْ کے بجائے قَانَا آ جائے تو بھی جاہز ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ قَانَا اور لَيْسَا یہ جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں داخل ہوتے ہیں اپنا عمل دکھاتے ہیں کہ خبر کو نصب میں لاتے ہیں لیکن جہاں تک قواعد کے استلاق کا تعلق ہے ان کے استعمال کا تعلق ہے وہ فیل کے قواعد کے حساب سے استعمال ہوتے ہیں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں اسی لئے ان کو افعال ناکسہ کہتے ہیں چلیں جی اب ہم مسکیں کر لیں تھوڑی تاکہ یہ جو پڑا ہے وہ پکا ہو جائے موسیقی